السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سبسی ہوگئے نیو بریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچ کی ہیں قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ قلیب بریٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروسلے کے آخر تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹن جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی خبریں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں اور نئے ویزا کے حوالے سے ویزا ایٹرانسفر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوال جواب ہیں تو بھی نظری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا چینل آپ ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ویل ایکن ضرور پرس کر دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال پوچھے جانے والا ہے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا خادم کا ویزا ہے جو گھر میں کام کرتے ہیں تو کیا اپنے ویزا کو ہم کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا نہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو بار بار سوال کو پوچھ رہے ہیں تو اس لیے یہ بتانا ضروری سمجھا ہاں آپ ایک خادم سے لے کے دوسرے خادم کے ہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں مطلب ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی دونوں بندوں کی رضا مندی ہونی چاہیے مطلب جہاں سے آپ ٹرانسفر لے رہے ہیں اس کو رضا مندی ہونی چاہیے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے میں اپنا دے دوں گا کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور وہ آپ اپنا ویزا ٹرانسفر لے سکتے ہیں اس طریقے سے تو لے سکتے ہیں باقی دوسرا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کمپنی کے کمپنی میں ٹرانسفر آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی ایشو نہیں ہے لیکن بات کرتے ہیں نئی ویزا کی تو نئے ویزا فیملی ویزا بند ہے ابھی جو ٹوریزم ویزا ہیں وہ بند ہیں آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں ورک ویزا کی تو ورک ویزا بلکل اوپن ہے آپ اگر ورک ویزا پہ جانا چاہتے ہیں یا پھر ابھی جا چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے بنتا ہے کہ آپ کو اپنا سیویل آئی ڈی ضرور بنانا چاہیے کیونکہ اس ٹیم پر قویت کے اندر بہت زیادہ چیکنگ ہو رہا ہے اور ابھی حالی میں ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جارہا ہے جن کے سیویل آئی ڈی بنوئے نہیں ہیں ابھی نئے نئے وہ پہنچے ہیں لیکن ان کے سیویل آئی ڈی لیٹ ہو گئے ہیں تین مہینے سے زیادہ سما ہو گیا تو دھیان رکھئے کہ تین مہینے کے اندر اندر آپ کو سیویل آئی ڈی اپنا بنوانا ہوتا ہے اگر ٹیم زیادہ ہو جائے گا تو اس کی زمداری پھر آپ کی ہوگی اور آپ کے کفل آپ کی کمپنی کو ہوگی تو اس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھیں اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی بڑی ہے جو لوگ ڈرکس وغیرہ کا کام کاروار کرتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے تین لوگوں کو گرارتار کیا گیا ہے اور بتائے گیا ہے ابھی ان کی نیشنلٹی نہیں بتائے گئی ہے اگر آپ انڈیا پاکستان نیپال ونگلہ دیس کہیں سے بھی ہیں تو دھیان رکھیں اگر آپ اس طریقے سے کہیں پہ بھی اس مسئلے میں فز گئے آپ پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کا بڑا ضرم ہو کسی بھی طریقے سے بڑے ضرم میں آپ فز گئے کسی کی جان لے ہو میں کسی بھی طریقے سے پوچھ اس طریقے میں فز گئے تو آپ کی بھی جان جا سکتا ہے اور آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھے گا قوید میں رہتے ہیں تو بہت سادہ سخت رو ریگولیشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کسی بھی طریقے سے اگر گھر والوں نے ان کے معاف کر دیا تو آپ کی معافی ہو جائے گی ادر وائی معاف نہیں کیا تو آپ کو سزائے موت ہوگی اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھے گا اگر آپ کار وغیرے چلاتے ہیں تو دھیان رکھے گا کچھ ایسی چیز آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھے گا جو سپیڈ بھی رکھ کر ہوتے ہیں جو سپیڈ ہوتے ہیں اگر اس سے جو ہے سپیڈ زیادہ لیتے ہیں تو بھی آپ کو چلان وغیرہ بننا پڑے گا یا پھر آپ کو اسی کنڈیشن میں آپ کو آپ کے دیش ریپورٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے بینا لائسنس کے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو بھی آپ کو دیش چھوڑنا پڑ سکتا ہے ان چیزوں کا خاص کر کے دھیان رکھیں اگر آپ بینا لائسنس کے بینا کسی بھی چیز کے گاڑی چلاتے ہیں تو اس کا آپ کو کافی بڑا دکتان کرنا پڑے گا تو یہ کچھ جادہ ایمپورٹنٹ جانکاری تھی جو کہ آپ ویزا کے حوالے سے اور اپنے گاڑی وغیرہ کے حوالے سے میں نے آپ تک شیئر کر دی ویڈیشن کا لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ بنا خیلی کنی فرمنا لوگ خیلی کن تک کیر بائی بائی